اللہ اللہ ذی لائلہ اللہ دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کافتا میں اللہ کا رسول ہوں یقینا تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف پوری نوانسانی کی طرف عام طور پر تو یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مصر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے ہے اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے یورپ میں پھیلی افریقہ میں پھیلی ایشیا میں پھیلی مشرقِ بعید میں پھیلی تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے لیکن یہاں یہ بات موٹ کر لینی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو میں نے اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میری بیست صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے بلکہ آپ کے جو وہ ہواری تھے بارہ ان کو آپ نے تعلیم دی تھی تربیت دی تھی اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو سراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر کہ دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے یہ الفاظ انجیل میں موجود ہے اور قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں رسولاً الہ بنی اسرائیل ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف یہ اصل میں سینٹ پال ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہمعصر ہے لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سخت دشمن تھا حضرت عیسیٰ تھا مخالفت کرتا تھا شدید لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں یہ گویا کہ لبادہ اوڑ کر وہ عیسیٰوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریف ہوا پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی ہیں ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تبلیغ ہوگی باقی سب لوگوں کی طرف بھی جنہیں اسرائیلی کہا کرتے تھے جنٹائلز ہم تو ہیں بنی اسرائیل ہم تو اللہ کی بہت ہی عیدہ قوم ہیں لیکن باقی نوع انسانی جنٹائلز ہیں گوئمز ہیں یہ حیوان ہے اصل میں انسان نمہ انسان کی شکل میں حیوان ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں جنٹائلز کو بھی دعوت دی جائے گی نمبر دو اس نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ دون ٹھنک آئیو ٹو ڈسٹرائی لاؤ کبھی نہ یہ سمجھنا کہ شریعت شریعت موسوی اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاغو تھی کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا شریعت موسوی ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے علیہ السلام تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت عیسیٰ السلام کی دعوت کے نکار اور پس میں توحید کے مجائے تسلیس کا رنگ پیدا کر دیا تو گویا کہ بیسے ہی دیر الہی کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پول کے ہیں حضرت عیسیٰ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں نہ تسلیس ثابت ہے نہ شریعت موسوی کا معتل ہو جانا ثابت ہے اور نہ ہی غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا ثابت ہے تو یہ بات جان لیجئے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نو انسانی کی طرف مبوس ہوئے ہیں بھیجے گئے ہیں